حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز کی لڑکپن و نوجوانی کیا اندازت ہندگی پھر جب یہ گورنر بنے پھر ان کا اندازت ہندگی ان کا گورنر سے اپنے آپ کو فارغ کروانا وہ ایک ان کا زندگی کا ایک انداز تھا پھر ان کا خلافت پر آنا پھر ان کی زندگی کا انداز ایک بطور باپ ان کی زندگی کا انداز ایک بطور شوہر ان کی زندگی کا انداز پھر ان کی حیات میں ان کی زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انداز زندگی بھی ان کی صیرت کا حصہ بنا اتنا کلوز تعلق تھا ان کی زوجہ اور زوجہ کا ان سے تو اس میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت ہی پیارے مدنی پھولیں اور بہت ہی پیاری صیرت ہے ان کی بچوں کی امی کی بھی بہت سارے معاملات ہیں البتہ خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کی نگے داشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاظ یہ معاملات ان کے دامنگیر تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی حقوق کی نگے داشت کی جائے تو میرے ماتحت ہیں ان کو حقوق اور ریایہ کے حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا نفاظ کس طرح کیا جائے جس کی وجہ سے اکثر چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دکھائے دیتے سید عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو کیفیت میں نے آپ کو بیان کی کہ اکثر ان کے چہرے پر پریشانی اور ملال کی کیفیت رہتی تھی مگر ان کے حسن اخلاق کے ڈھنکے بجا کرتے تھے بڑے بااخلاق تھے اخلاقیات کی بہت ساری اقسام ان کے اندر اپنے کاملیت اور اکمل کے درجے تک پہنچے ہوئی تھے یہ تو نہیں ہے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں گھر کے کام کاج کیلئے کوئی ملازمہ نہ تھی خلیفہ مسلمین اور گھر کے کام کاج کیلئے کوئی ملازمہ نہ تھی خادم وغیرہ کا ان کا مزاج ہی نہیں تھا شاہی سواریوں کا ان کا مزاج ہی نہیں تھا ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کا ان کا مزاج تھا خلافت سے پہلے ان کا انداز زندگی کچھ اور تھا یا تک کہ دامن اگر ان کے مبارک قدموں کے نیچے جپل وغیرہ جس کو بھی کہلے اگر اس کے نیچے دامن آ جاتا تو میں پہلے ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں تو اس کو نکالا نہیں کرتے تھے کھینچ لیتے تھے پھار دیتے تھے غورے پہ بیٹھتے اور رکاب میں جب پاؤں ڈالتے اور اس میں اگر کپڑا پھنز آتا کپڑا کھینچ لیتے تھے بڑی کرروفر کی زندگی تھی ان کی مگر خلافت پہ آنے کے بعد ذمہ داری آنے کے بعد ان کی زندگی کا انداز اکثر تبدیل ہو گیا